اللہ اکبر پہلے تو کمس کہیں میں سمس پہ پتہ چل جاتا تھا کہ کہاں ہیں اب وہ سمی کیا ہو گئی گم ہو گئی تو شاعر کہہ رہا ہے کوئی تو میرے یار کی لادے خبر مجھے اے سیلِ عشق عشق آنکھوں کو کہتے ہیں سیل کا مطلب سیلاب آنکھوں کا سیلاب یعنی محبوب کی یاد میں رونے سے جو سیلاب بن گیا ہے نا آنسوں کا تو اے سیلِ عشق تو ہی بہا دے ادھر مجھے یعنی میں محبوب کی یاد میں اتنا رو رہا ہوں کہ میرے آنکھوں کا ایک سمندر دریہ بن گیا ہے تو اس دریہ سے کہہ رہا ہے کم از کم تو بہا کے مجھے محبوب کی طرف لے جا وہ ایک نواز دیوبندی ایک بڑے زبردست شاعر ہیں اسی پر ان کا ایک شعر ہے وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے وہ اپنے گھر کے دریچہ کھڑکی کو کہتے ہیں نا دریچوں سے جھانکتا کم ہے تعلقات تو اب بھی ہے رابطہ کم ہے کنیکشن نہیں رہا باقی دل کا تعلق تو اب بھی سم تو گم ہو گئی آپ بولیں گے آپ کو ہماری اندر کی باتیں کہاں سے پتے ہیں کون بتاتا ہے سم تو گم ہو گئی مگر رابطہ وہ تو قیامت تک رہتا ہے تو لوگ فون آتے ہیں نا عاشقوں کے مجھے عشق ہو گیا ہمیں کیا کروں میں کہتا ہوں سم توڑ دو جب دریچے بند ہوتے ہیں نا تو تعلقات تو ہوتے ہیں رابطہ کم ہوتا ہے لیکن جب رابطہ کم ہوگا تو تعلق بھی آہستہ آہستہ تعلق بنتا بھی رابطوں سے ہے اور ٹوٹا بھی رابطے کے ڈسکنیکٹ ہونے سے ہے تو عشق کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ جس سے عشق ہوا ہے اس سے ہر قسم کا تعلق یا تو شادی کر لو وہ نہیں ہو سکتی تو ہر قسم کا تعلق بولو بھائی خط اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس درمیان میں لٹکنے کا آپشن صرف غیر مسلموں کے پاس ہے مسلمان کے پاس یہ آپشن یا تو ادھر ہو جاؤ یا ختم تعلق بلکل ختم